انسان بڑا تھوڑ دلہ پیدا کیا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے مسیمت آ جاتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے نالا و فریاد روتا دوتا ہے اور جب کوئی خیر مل جاتا ہے تو اسے روک کر رکھتا ہے کہ کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے اسے جھڑ پٹ اپنی تجوری کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسان کے تھڑ دلے ہونے کی علامت ہے یہاں ایک نکتہ بہت اہم ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ ظاہری تضاد ہے قرآن کا اگر آپ اسے حل نہ کر سکیں تو تضاد ہے ایک طرف قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین حساب سے پیدا کیا اللہ فرماتا ہے خلقتہو بیدیہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا وَلَقَدْ كَرَّنَّا بَنِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ ہم نے بہت عزت دی ہے بنی آدم ہم نے اٹھایا ہے سوار کرایا ہے بر میں بھی بہر میں بھی اور یہ مسجودِ ملائکہ تمام تمام فرشتیں جھکا دیئے گئے جبرائیل بھی اسرافیل بھی اسرائیل بھی سم کے سم فَسَدَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلَّهُمْ اَجْمَعُونَ دراندازہ کیجئے اسے خلیفت اللہ کہا گیا ایک طرف یہ ایک طرف قرآن کہتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفَ انسان کا مزور پیدا کیا قَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان تو بہت جلدباز ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ من عَجَل جلدبازی تو انسان کی سرشت میں داخل ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ظَلُوم بھی ہے ظلم کرنے والا جاہل بھی ہے یہاں کہا حَلُوعًا وَحَاتْ کَمْ حِمَّتُ تھڑ دِلَا دِل کا کچھ بھی کبزور کہ اگر ذرا تخلیف آئی تو جزا فضا ہے نالک فغان چور مچا دیا ہے فریاد کر رہا ہے اور کوئی مال مل گیا کوئی دولت مل گئی کوئی شہ بل گئی تو سید کر رکھتا ہے وہ بعدہ اس کا فیض کسی اور کو بھی پہنچ جائے تعداد ہے یا نہیں ہاو ٹو ڈیزولو ایٹ یہ جو انسان کا مرکب وجود ہے اس روحانی وجود کے اعتبار سے خلق لن انسانا من احسن تقویم روحانی وجود کے اعتبار سے وہ خلیفت اللہ ہے فی الارض اس روحانی وجود کی وجہ سے وہ مسجود ملائک بنا جب میں اس کے تخلیق مکمل کرنوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونگنوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجنے میں یہ ہے وہ پہلو اوچا ہے بہت اوچا ہے اور یہ جو انسان کا ہیوانی پہلو ہے جو خاک سے آیا ہے مٹی سے آیا ہے اس کی سرشت میں جلد بازی ہے خلق الانسان من عجل عجولہ ہے یہ ضعیف ہے یہ خلق الانسان و ضعیفہ ضلوب الجہولہ حلوعہ یہ ہے انسان کا ہیوانی وجود اس کے اعتبار سے وہ نیچنوں میں سب سے نیچے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر یہ وجود جب دونوں جمع ہو گئے تو اب دو ہی باتیں ہوں گی یا ہیوانی وجود غالب آ جائے گا روحانی وجود پر تو انسان ہیوان بن جائے گا بلکہ ہیوان سے بھی کم تر یہ چوپائیوں کے معنی ہیں بلکہ ان سے بھی کم تر ان سے بھی گئے گزرے ہیں لیکن چوپائی تو پیدا اسی سطح پر کیا گئے تھے اس پر وہ برقرار ہیں یہ کہاں پیدا کیا گیا تھا کیونسی روح اس کے اندر پھوکی گئی تھی مسجود ملائک بنایا گیا تھا لیکن اگر اس روح کے اوپر یہ ہیوانی وجود غالب آ گیا ہے تو یہ ہیوانوں سے بتر ہو گئے ہیں یا یہ ہوگا کہ اگر وہ روح غالب آ گئی متمکن ہو گئی پورے وجود کے اوپر اور اس نے قابو پا لیا اس نفس حیوانی پر تو پھر یا ایوہتن نفس المتمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے نفس متمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی تجھ سے راضی داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں یہ معاملہ ہوگا اس کا جس کی روح پورے طور پر متمکن ہے اس کے حیوانی وجود کے اوپر موسیقی